بسم اللہ غحمن غحیم دخلافت مومنٹ نائنٹین نائنٹین تحریک خلافت انیس سو انیس میں شروع ہی کلاس میٹرک اور سیکنڈیر میٹرک اور انٹرل دونوں کے لیے فائدہ مند ہے تحریک خلافت مولانا محمد علی جہور نے شروع کی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور ابو کلام آساد یہ تین اہم لوگ تھے اور اس کا مقصد کیا تھا یہ انڈین کی جو مسلمان ہیں وہ ترکیس مسلمس کو سپورٹس کر رہے تھے اور خلافت عثمانیہ اور منز کو سپورٹ کر رہے تھے نون کارپریشن مومنٹ اینڈ خلافت مومنٹ خلافت مومنٹ جو شروع کی وہ نائنٹین نائنٹین میں شروع ہی اس کے لیڈرز مولانا محمد علی مولانا شوکت علی اور ابو کلام آساد اس کے اوبجیکٹیو جو تھے مقاصد وہ یہ تھے ترکیس کلیفیٹ ترکی کی جو خلافت ہے اس کو منٹین رکھا جائے برقار رکھا جائے نمبر ٹو تو پروٹیکٹ دا ہولی پلیس آف دا مسلمس مسلمانوں کی جو مقدس مقامات ہیں حجاز مکہ مقرمہ مدینہ اس وقت ترکی کنڈر میں تھا اس کی جو ہے حفاظت کی جائے نمبر ٹری کمینٹین دا یونٹی آف دا وڈیمینز ایمپائر خلافت عثمانیہ جو تھی اس کا اتحاد برقار رہے اور ترکی خلافت کی دوران برسغیر میں کیا ہوا یہ پہلی جنگ عظیم پہلے جنگ عظیم جو ہے نائنٹین فورٹین میں شروع ہی تھی اور نائنٹین ایٹین میں ختم ہوئی اس میں جرمن اور بریٹش دونوں تھی ترکی والوں نے جرمن کا ساتھ دیا اور برسغیر کی جو مسلمان تھے وہ بریٹش والوں کے ساتھ تھے کیونکہ حکومت بریٹش کی تھی ان سے بات کی بھی گئی تھی کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ ہماری مقدس مقامات اور تو خلافت عثمانیہ کو نقصان نہیں پوچھائیں گے اس وقت تو انہوں نے حامی بڑھ لی تھی کہ ٹھیک کہ ہم نقصان نہیں پوچھائیں گے خلافت عثمانیہ ترکی خلافت جو ہے یہ پہلے جنگ عظیم کی بعد ہندوستان میں ترکی خلافت کی نام سے ایک بہت بڑی ترکی بنیاد رکھی گئی جس میں ہندوستان کی تمام بڑے بڑے لیڈر شامل تھے اور اس تحریک کے جو اگراد و مقاصد مقصد اصل میں یہ تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت جتے بھی حجاز ہے اس کے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کی جائے یہ اصل میں کا مین پوائنٹ تھا اور جتے بھی علاقے ہیں ترکی کی جو علاقے ہیں اس کو بھی پینٹین کیا جائے اس میں ہم نے جو لکھنا ہوتا ہے وہی چیز دکھنی ہوتی ہے کہ بیگراؤنڈ انٹرڈیکشن جیسے کہ بتایا گیا کہ برطانے کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا ترکی والوں نے اور نائنٹین ایٹین میں جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی فوجیں جدہ میں اتارنی شروع کر دیں بسرہ میں اس کے لئے ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو وعدہ دلایا یاد کرایا کہ ہماری آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ مقامات مقدسہ کی بھی حرمتی نہیں ہوگی اور اب فوجیں جو ہے وہاں پہ اتاری جا رہی ہیں اس لئے اب خلافت کے تحفظ کے لئے خلافت عثمانی کی تحفظ کے لئے جو ہے ایک تحریک شروع ہوئی جسے تحریکی خلافت کا نام دیا جاتا ہے اس میں جو ہے مظاہرے بھی ہوئے پروٹیسٹ انڈیا انڈیا والوں نے مظاہرے بھی کیے نائنٹین نائنٹین میں یہ بمبئی میں آرل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی گئی تھی اور دہلی میں جب پہلی خلافت کانفرنس کا اتمام کیا گیا اس میں گاندی اور پرٹیسٹ انڈ نہرو جیسے کانگریزیسٹ کی جو ہے بڑے بڑے لیڈر بھی شامل تھے جیسے کانفرنس کی جو ہے انڈیا کی نو پرٹسپیشن ان ویکٹری سیلیبریشن کوئی بھی سیلیبریشن وغیرہ ہوگی فتح وغیرہ کی اس کسی بھی تقریب میں ہم شامل نہیں ہوں گے بڑے کارٹ آف بریٹیش بڑھز برطانی والوں کی جتنے بھی سامان ہیں اس کا بائی کارٹ کرے جائے گا اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا نہ ہی خریدہ جائے گا نون کوپریشن ویڈا گورنمنٹ اور گورنمنٹ برطانی کے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں کریں گے یہ اعلان کیا گیا مقصد کیا تھا گول کیا تھا پہلے تو تھا کہ اورمین خلافت خلافت عثمانیہ کو برکرہ رکھا جائے اور ترکیل سولیٹری آف ترکی مقامات مقدسہ دیتے بھی علاقے ہیں ایسے جو ترکی کی تحویل ہی میں ہی رہیں گے اور اس کے بعد کنٹرول آف ہولی دا پلیس شوڈ نوٹ بی گیون ٹو نون مسلم اور نون مسلم کی پاس جو جتی بھی ہمارے مقاماتیں مقدسہ ہیں صرف ان کا کنٹرول جو ہے مسلم کے پاس ہوگا ترکی والوں کے پاس ترکی کی مسلمانوں کے پاس نون مسلم کے پاس اس کا وہ کنٹرول نہیں ہوگا اب اس کے کنکلوجن کیا ہے فائدہ کیا ہوا اس سے اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہندو باب نے جنا مسائل پر ہوگئے تھے تو ہندو مسلم اتحاد کا جو خاتمہ جو آپس میں مل کے رہے تھے اس کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار ہوا اور بڑے بڑے قائدین وہ ابرے اور بڑے بڑے علماء اور جو سٹرنٹس وغیرہ ہیں ان کا بھی پولٹیکس میں داخلہ ہوا وہ بھی پولٹیکس میں آئے اور جتے بھی مسائل تھے انٹیرر اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تعاون یہ کچھ باتیں تھی جو پیپر میں لکھنی ہوتی ہیں اکثر شورٹ کسروں آنسر ہوتا ہے یہ امید کرتے ہیں کہ خلافت مومنٹ کے بارے میں سمجھ میں آ چکی ہوگی آج کے لئے تنا ہی کافی ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی سبسکرائب کر لیجئے الحمدللہ میٹرک سیکنڈری کی جو پی ایسٹی ہے اس پر کچھ کام کیا گیا ہے تو وہ میرے چینل پر دیکھا جا سکتا ہے پلیلیس میں جا کر کچھ لیکٹرز جو ہے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور کچھ وقتاں فوقتاں اپلوڈ ہوتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے لائک لازمی کیجئے اچھے جو کمنٹس بھی کیجئے آج کے لئے تنا ہی کافی ہے اللہ حافظ وما علینا اللہ اللہ خیر فاہسن الجزا